آزادی کے بعد سے ہمیشہ کانگریس اور فرقہ پرس تنظیمیں یہی کوشش کرتی رہی کہ سیاست میں کبھی بھی آپ کا کوئی لیڈر اور قائد نہ بنے پچھلے ستر سال کی سیاست اگر آپ پڑھیں گے یہی کوشش چلتی رہی اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ چالیس سال ہو گئے گجرات سے ایک مسلم امپی نہیں بن سکا چالیس سال ہو گئے یہ لڑائی ایمیل اے کی بھی ہے یہ لڑائی لیڈر کو اور مضبوط بنانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی ہمارے مرکز سیاسی کو مضبوط بنانے کی ہے یہ لڑائی ہماری سیاسی قیادت کو مضبوط بنانے کی لڑائی ہے اب وہ بابا آئے اتر پردیش سے تو ان کا تکیہ کلام ہے ہم حیدر آباد کا نام بدل دیں گے بابا یہ خواب ہے تمہارا کبھی نہیں پورا ہوگا انشاءاللہ حیدر آباد نام تھا اور صبح قیامت تک حیدر آبادی نام رہے گا انشاءاللہ آپ ایک ایٹی ایم کی مشین ہے کہ جب اوٹ الیکشن آتا تو مارو پاسورڈ اور ایٹی ایم کا پاسورڈ کیا ہے تمہاری جان خطرے میں ہے زندگی موت کا معاملہ ہے مارو ایٹی ایم میں اور ہم لوگ دوا کے اوٹ ڈالتے ہوں میرے بھائی دو ہزار چودہ سے جب سے بی جے پی کے حکومت بنی ہے اگر دو بار موڈی وزیر آزم بنے تو اس کے ذمہ دار یہ گاندی پریوار اور کانگریس پاٹی ہے تم حسد الدین اویسی پر جھوٹے الزام تو لگا سکتے مگر سچائی ہے کہ تمہاری ناہلی تمہاری سیاسی ناتجربے کاری کی وجہ سے موڈی وزیر آزم بن گیا پانسو سیٹ پر مقابل آپ کرتے ہیں پینٹالیس اور پچپن آپ جیتے ہیں اور بے شرمی کی حدی ہے کہ جو جماعت تین پارلیمنٹ کی سیٹ لڑتی ہے تو اس پر الزام لگا ارے بتاؤ موڈی کے وزیر آزم بننے سے کس کو کس کا انکاؤنٹر ہو رہا ہے کس کی بیٹیوں کے سر پہ سے ہجاب کھینچا جا رہا ہے کس کے گھر پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے کس کے بچوں کو جیل میں دالا جا رہا ہے کس بزرگوں کی داڑیوں کو کھینچا جا رہا ہے کس کو ٹرین میں نام پوچھ کر گولیا مادی جا رہے ہیں بتاؤ کہ راہل گاندی کا گھر توٹاؤ کہ یہ کانگریس کے قائدین کو گولیا مادی کہیں کہ ان کی بیٹیوں کے سر سے ہجاب کھینچا گیا نہیں میرا وجود خطرے میں آ گیا ان لوگوں کی ناہلی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز آزادی کے بعد سے ہمیشہ کانگریس اور فرقہ پرست تنظیمیں یہی کوشش کرتی رہیں کہ سیاست میں کبھی بھی آپ کا کوئی لیڈر اور قائد نہ بنے مولانا بولکلام آزاد کے بعد انہوں نے کسی کو لیڈر بننے نہیں دیا اور مولانا آزاد نے اپنی تکلیف کا اظہار اپنی کتاب انڈیا ونس فریڈم میں کیا تھا کہ کیسے کانگریس نے ان کو تکالیف دی تھی یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے پچھلے پچھتر سال سے کہ کبھی بھی آپ کا کوئی لیڈر اور قائد نہ بنے اور اسی لئے مدلس کی مقالفت کی جاتی ہے اگر احمد بلالہ پتر گٹی کے رکنیں بل دیا تھے تو آپ نے ملک پیٹ سے ان کو رکنے اسمبلی بنایا تین بار اور مجھے یقین ہے کہ چوتھی مرتبہ بھی انشاءاللہ احمد بلالہ ملک پیٹ کے رکنے اسمبلی منتخب ہوں گے مقالفین کے پاس یہی چیز چپتی ہے یہ کون ہے جو لیڈر بن رہا ہے مقالفت اسی بنیاد پر کی جاتی ہے چاہے کانگریس ہو یا ریسے سو وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہ اخلیتیں لیڈرشپ کے پوزیشن میں آ جائے ہاں مذہبی لیڈر کو برداشت کر لیں گے مگر کبھی بھی سیاسی قائد کو برداشت نہیں کریں گے کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے یہ پچھلے ستر سال کی سیاست اگر آپ پڑھیں گے یہی کوشش چلتی رہی اسی لئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ چالیس سال ہو گئے گجرات سے ایک مسلم ایم پی نہیں بن سکا چالیس سال ہو گئے امتیاز جلیل سے مقالفت کیوں کیونکہ امتیاز جلیل نے انیس سال کے شیف سینہ کے ایم پی کو ہرایا تو منجلس بی ٹیم ہو گئی انیس سال کے منجلس نے بیہار میں جا کر پانچ امیلے جیتے تو منجلس اوٹ کٹھوا ہو گئی مہراشترہ سے مفتی اسماعیل کو جو دارلوم دیوبن کے عالی میں دین ہے وہ ایمیلے بنے منجلس کے تو منجلس خطرہ ہو گیا ان کے لئے دھولیا سے شاہ صاحب جیت گئے تو بولے یہ کیا ہو رہا ہے کس پر الزام لگتا جینا کا مجھ پر لگتا ہے جبکہ ہم نے جینا کے پیغام کو ٹھکر آیا ہم نے جینا کے پیغام کو نہیں مانا ہمارے بزرگوں نے ٹو نیشن تھیری کو میں ریجک کیا کامپوزٹ کلچر کو ہم نے مانا اسی لئے منجلس پر الزام لگائے جاتی ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ لڑائی ایمیلے کی بھی ہے یہ لڑائی لیڈر کو اور مضبوط بنانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی ہمارے مرکز سیاسی کو مضبوط بنانے کی ہے یہ لڑائی ہماری سیاسی قیادت کو مضبوط بنانے کی لڑائی ہے کیونکہ یاد رکھو اکبر باغ کے چورستے پر قانون نہیں بنتا تلنگانہ کی اسمبلی میں آپ کے لئے قانون بنتا ہے اگر آپ اس بات کا نوٹس لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے اوٹ کو ضائع نہیں دیں گے بتائیے آپ دلی سے کانگریس کے بڑے بڑے قائدین آتے ہیں کرنا ٹکا سے آ رہے ہیں راہول آئے ان کی بہن آئیں کرنا ٹکا کا سی ایم آتا ہے موڈی آتے ہیں امیچہ آتے ہیں یوگی آتے ہیں ایسا لگتا کہ حیدر آباد اترتے ہی ان کو نام لینا پڑتا ہے منجل اسکارہ سعود دین او ایسی کا اترتے ہی اب وہ بابا آئے اتر پردیش سے تو ان کا تکیہ کلام ہے ہم حیدر آباد کا نام بدل دیں گے بابا یہ خواب ہے تمہارا کبھی نہیں پورا ہوگا انشاءاللہ ہیدر آباد نام تھا اور صبح قیامت تک ہیدر آباد ہی نام رہے گا انشاءاللہ ہم اتشاہ بولتے ہیں ریزرویشن بن کر دیں گے کیوں بن کریں گے برداشت نہیں کرتے کہ ایک غریب مسلمان کا بچہ مسلمان کو نہیں مسلمان میں جو بیک پٹ کلاسس ہیں ان کو ملتا ہے وہ بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے آٹو ڈریور کی بیٹی انجنیرنگ کر رہی ہے اس کے بعد آر ڈیو بن رہی ہے نرس ہے ٹیچر ہے تو ہم یہ چار موڈی بولتے ہیں نہیں ان کو انطاقتور ہونے نہیں دیں گے ان کو کمزور رکھیں گے کانگریس بھی ہی چاہتی ہے کہ کمزور رکھو ان کو کانگریس کیوں مقالفت کرتی ہے بی جے پی کیوں مقالفت کرتی ہے ایک تو آپ کی سیاسی لیڈرشپ نہ بنے اور آپ صرف اوٹ دینے والے بن جائیں آپ ایک ایٹی ایم کی مشین ہے کہ جب اوٹ الیکشن آتا تو مارو پاسورڈ اور ایٹی ایم کا پاسورڈ کیا ہے تمہاری جان خطرے میں ہے زندگی موت کا معاملہ ہے مارو ایٹی ایم میں اور ہم لوگ دوا کے اوٹ ڈالتے ہوں ایٹی ایم کے پاس جا کر بولو کہ فرقہ رس ایس بی جے پی کو رکھنا ہے مارو ایٹی ایم میں پاسورڈ اوٹ لے کے چلے جاؤ میرے بھائی دو ہزار چودہ سے جب سے بی جے پی کی حکومت بنی ہے اگر دو بار موڈی وزیری آزم بنے تو اس کے ذمہ دار یہ گاندی پریوار اور کانگریس پارٹی ہے تم حسد الدین اویسی پر جھوٹے الزام تو لگا سکتے مگر سچائی ہے کہ تمہاری ناہلی تمہاری تمہاری ناہلی تمہاری سیاسی ناتجربے کاری کی وجہ سے موڈی وزیری آزم بن گیا ہے پانسو سیٹ پر مقابلہ آپ کرتے ہیں پینٹالیس اور پچپن آپ جیتتے ہیں اور بے شرمی کی حدی ہے کہ جو جماعت تین پارلیمنٹ کی سیٹ لڑتی ہے تم اس پر الزام لگاتے ہیں ہیدر آباد ہم نے ہر آیا بی جے پی کو اور انگاباد مندلس نے ہر آیا شف سینہ کو کشنگنج کی سیٹ ہم تین لاکھ اوٹ لیے ایک سیٹ جیتی پورے بحار میں گڑ بندن وہ اخترالیمان میرے ایمیلے اور صدر کے سامنے ان کی ناہلی کی وجہ سے بی جے پی جیتی ہے اور آج ہم کو آ کر انگلی دکھاتی ہیں ارے بتاؤ موڈی کے وزیری آزم بننے سے کس کو کس کا انکاؤنٹر ہو رہا ہے کس کی بیٹیوں کے سر پہ سے ہجاب کھینچا جا رہا ہے کس کے گھر پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے کس کے بچوں کو جیل میں دالا جا رہا ہے کس بزرگوں کی داڑیوں کو کھینچا جا رہا ہے کس کو ٹرین میں نام پوچھ کر گولیاں ماری جا رہے ہیں بتاؤ کہ راہل گانڈی کا گھر تو اٹھاؤ کہ یہ کانگریس کے قائدین کو گولیاں ماری گئیں کہ ان کی بیٹیوں کے سر سے ہجاب کھینچا گیا نہیں میرا وجود خطرے میں آ گیا ان لوگوں کی ناہلی کی وجہ سے میرے بھائی یہ خیادت ہے آپ کی یہاں پر میں آج نہیں ہوں کل مر جاؤں گا آپ بھی نہیں رہیں گے مگر جماعت تو رہے گی نہ یہ جماعت کے دشمن ہیں یہ اتحاد کے دشمن ہیں یہ تمہارے سیاسی شعور کے دشمن ہیں یہ تمہاری سیاسی دور اندیشی کے دشمن ہیں اسی لئے منصوبے منائے جا رہے ہیں منلس کے خلاف اور پھر آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ہاں راہل گانڈی ہم کو بول دیئے کہ موڈی کے دو یار اوے سی اور کیسی یار راہل گانڈی یاد رکھو ہمارے ہیدر آباد میں بزرگ بولتے بچوں کو جب بچہ شریر ہو جاتا میں نے عدب کے دائرے میں رہ کے بول رہوں میں ذابط اخلاق کے دائرے میں رہ کر کہہ رہا ہوں بزرگ بولتے بچے کو بیٹا یہ عمر نہیں ہے دیوار کتنے کی چھت ڈال لے دیکھو پورے بزرگ مسکر آ رہے ہیں سمجھ گئے انہوں میں کیا بول رہا ہوں تم ففٹی پلس ہو گئے یہ یار یار کی بات مت کرو اکیلے مت گزارو اکیلا پن انسان کو بہت برے خیالات لے کے آتا آپ ہم کو بول رہے راحل تمہارے دو پیار ایک اٹلی ایک موڈی اٹلی کیونکہ آپ کی والدہ وہاں سے آئی اور موڈی راحل گاندی موڈی کی طاقت ہے جہاں انہوں جاتے ان کو جھٹا کے آتے مگر انہوں شیروانی کی طرف دیکھتے اور پھر کانگریس پارٹی بہت وعدے کر رہی مامو بھی کر رہے کانگریس پارٹی بول رہی ہم پانچ سو میں دیتے سیلنڈر مامو بول رہے چار سو میں دیتا ہوں کانگریس پارٹی بول رہی ہم دھائی ہزار دیتی اختوں کے کاؤنٹ میں مامو بول رہے پانچ سال میں پانچ ہزار کر دیتا ہوں کانگریس بول رہی ہم متے لوگوں کو انشورنس کرتے ہیں مامو بول رہے جس کنے وائیڈ کارڈ ہے اس کو انشورنس تو میرے کو اکبر صاحب کی ایک تخریر یاد آئی اسمبلی میں اکبر صاحب تخریر کر کے بولے کہ دو بڑے بڑے پھیکنے والے تھے تو دونوں بیٹھ کے ایک بولا اس میں سے میرے باوہ کے پاس اتنی زمین ہے گھوڑے پہ نکل گئے نا باوہ تو خالی باوہ گھوڑے پہ سے وہ پھیکتے وہ فٹیلائزر ایسا پھیکتے 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 چلے آتے تین چار دن کے بعد آتا فصل کھڑی ہو جاتے انہیں سر کو ہاتھ لگا کے بولا یہ کیا ہے رہے بھائی تو انہیں سوچا میں کیا بولوں تو انہیں بولا میں اکبر صاحب کے گھر پہ کھڑے اکبر صاحب بول دیا ہے اکبر صاحب کے گھر پہ کھڑے رہے کے بمبو لے تو میں اور بمبو لے کے امبر پیٹ سے تارے کو کھیچ کے اکبر صاحب گھر پہ لالے تو کئی کو نہیں ہمارے بایاں کا موڈ آف تھا تو تو نے پوچھا وہ تیرے بمبو کا رکھتے ہو نہیں اور میں اولا تیرے باپ کی زمین میں تو یہ ہے یہ پھیکھا مفاقی ہو رہی ہے گارنٹی کیا ہے گارنٹی تمہارا اتحاد ہے گارنٹی کیا ہے تمہاری سیاسی طاقت ہے گارنٹی کیا ہے تمہاری خیادت ہے گارنٹی تمہاری آواز ہے گارنٹی کیا ہے تمہاری دینی ہمیت ہے یہ گارنٹی ہے یہ سب کام میں آنے والی نہیں ہے آپ کے نمائندوں کو کامیاب کریے منلس کے لیے دعا کریے اس اسمیل الیکشن منلس کے ساتھ امیلے جیجے اور جبل ہی رائے نغز سے کامیائی ملے بہت بہت شکریہ سلام آلے دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں